اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بڑیا ہوں گے تو دیکھیں جی آج جو ہم بنانے والے ہیں وہ ہے فاسٹ فوڈ کی ایک ریسپی ہم بنانے والے ہیں محمود ایسے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ ہم کیا بنانے والے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے تو ہم مل میں دیکھ لیا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آٹا لی رکھا ہے آدھی کلو اور آدھی کلو ہی میدہ لی رکھا ہے اس پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیا تھا اور پھر اسے پانے سے اچھا سا میکس کر کے آٹے کو گوند لینا ہے تو دیکھیں جی آپ بھی ایسے ہی گوند لیجی اور دیکھیں سب ہی کو محمود کانا بہت پسند ہوتے ہیں ہمیں بھی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ کافی مزے کی ریسپی ہے اور یہ ٹو ٹائپس کے بندے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی رہوں گی تو پہلے جو ہے آپ اچھا سا آٹا گوند کے تیار کر دیجئے پھر جب آپ آٹا گوندے تو پھر جو ہے آپ تک فیلنگ تیار کر لیجئے اور میں بتانا مول گئے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے بسارٹا گوند ہی لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم سیدھا جائیں گے فیلنگ تیار کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو سارے انگریڈینز بتا دیتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے اور یہ موموس کے اندر کی فیلنگ ہے لہسن ہے لہسن ہے وینیگر ہے سویا سانس ہے کٹی ہوئی آنینز ہے کوریانڈر لیوز ہے سالٹ ہے اور بلیک پپ پاورٹر ہے تو سب سے پہلے ہم نے کٹائے رکھ دئی ہے گیس میں اور اسے آن کر کے آئل ڈال دیا ہے تو اب ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آئل گرم ہونے کا دیکھیں جی جب آپ کا آئل گرم ہو جائے تو اس کے بعد جہاں آپ فیلنگ تیار کریں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آئل میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پھر ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے تو اسے پہلے ہم نے ڈال دی ہے گارلی اسے ہم نے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے دیکھیں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں آپ بھی ویسے کیجئے مموز ویسے بہت زوردس ریسپی ہے آپ کو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا لیکن آپ اسے ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے آپ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے چکن لے رکھا ہے اور اس کا کیمہ کیمہ ٹائپ میں بنوا رکھا ہے اس کے لئے کیمہ ہی آپ کو چکن کروانا پڑے گا اور اگر آپ وہاں سے نہیں کرواتے تو آپ گھر پہ اپنی گرائنڈر سے بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر میں بھی بہت جلدی اور بہت اچھا کیمہ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری لہسن گالک جو ہے وہ اچھے سے ابھی وہ ہو رہی ہے کیا بولتے ہیں مینامی تیار ہو رہی ہے تو دیکھیں ہماری گالک جو ہے براؤن کلر کی ہو گئی اس کے بعد ہم اس پر ڈال دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اس پر کٹی ہوئی گرین چلیز اور کٹی ہوئی آنین ایڈ کر دیں گے تھوڑا ساپ کو رہنے دینا ہے بات کے لئے بھی ابھی ضرورت پڑی گے تو پھر ہم دوبارہ سے ڈالیں گے تو پھر آپ اس اچھے سے مکس اپ کیجئے میں آپ کو بتا دوں یہ جو فیلنگ ہے وہ آپ ایسے نہیں کہ مموس کے ہی ساتھ کھائیں گے مموس کے ساتھ ہی اس کر سکتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے روٹی کے ساتھ بھی ضرور بنایں بہت زبردست ہے یہ سچ میں جب ہم کبھی بناتے ہیں تو جب ہم کبھی بناتے ہیں تو جب اگر اس کا جو فیلنگ ہے وہ بچ جاتی ہے تو ہم اسے یوز کر دیتے ہیں روٹی کے ساتھ تو دیکھیں جی پھر ہم نے اس پر چکن آئٹ کر لیا ہے اور اب اس میں بھی دھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے اور اس کے بعد ہم اس پر سالٹ آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ ڈال دیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آپ ڈال دیجئے وینیگر اور سویا سانس ون ٹی سپون ڈال دیجئے آپ دونوں کو تو پھر جو ہے آپ اسے چھے سے مکس اپ کرنا ہے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس پر آپ ڈال دیجئے کٹی ہوئی کوریرنڈر لیوز دیکھیں جی پھر آپ اسے اچھے سے مکس اپ کیجئے اچھے سے مکس کرتے رہے ویسے میں آپ کو سج بتاؤں گی ہم نے موموس کافی بار بنا دی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے موموس بہت زیادہ زبردست لگتے ہیں اور پتہ کیا بات خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہار کے بھی کھائے لیکن ہم لوگوں کو بہار کھانے میں اتنا مزدہ نہیں آیا جتنا کہ گھر پہ آیا تو جب گھر پہ میری سسٹر ہیں انہوں نے یہ ریسپی بنائے تو ہم لوگوں کو بہت زبردست لگے تو ہم لوگوں نے بولا کہ دوبارہ بھی موموس بنائیں گے تو پھر جو اس بار تھا کہ اس بار بنا رہی تھے تو ہم نے دوبارہ سے موموس بنائے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئے کی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا سویا سونس اور وینیگر کم ہو گیا تھا تو ہم نے پھر جو ہے ون ٹی سپون سویا سونس اور آئٹ کر دیا اور ون ٹی سپون وینیگر آئٹ کر دیا تو پھر آپ اسے اچھے سے مکسٹ کیجئے تو ہاں جی کہا پہ تھی میں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ فیلنگ جو ہے بہت ہی مزے کی ہے اگر آپ موموس نہیں بنانے مطلب آپ کو بہت زیادہ ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس میں مسکل کام ہے ویسے تو ہینک ہے نہ زیادہ تو آپ اس فیلنگ کو جو ہے ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے اور وہ بھی روٹی کے ساتھ جیسے آپ سالنگرہ بناتے ہیں تو ایسے آپ اسے بنائیں اور دیکھیں ہماری فیلنگ جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے اب جو ہے موموس دیار کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہے دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پہلے ہی دیار کر دی ہے بیلن تو اب جو ہے ہم دوسرا ریڈی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ بلکل زبردہ چھوٹو سا گول سا بنانا ہے چھوٹی روٹی بنانی ہے تو اب ہم نے اسے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر سے جو ہے ہم تھوڑا سا واٹر لگائیں گے پانی اوپر سے لگائیں گے کیوں کیوں کی نا جب آپ اس کی فیلنگ بھریں گے تو پھر یہ جو ہے آپ اسے بند کریں گے تو بلکل ٹائٹ سے بند ہو جائے گا اور اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو یہ صحیح سے بند نہیں ہوگا تو دیکھیں جی یہاں پہ جو ہمارے موموس ہیں وہ دیار ہو رہے ہیں تو آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا ایسے کیسے یہ گھوارے ہیں اور اگر آپ ٹرائے کریں گے تو ساید آپ سے پہلے بارے میں نہ ہو دوسری بارے میں بھی نہ ہو تیسری بارے میں تو آپ سے کنفرم لگ ہو جائے گا اور اگر تیسری میں بھی نہیں ہوا تو چوتھی بارے میں آپ کو صحیح سے بن جائے گا اور جن لوگوں کو آتے ہیں ممز بنانے ہیں تو وہ فیلنگ جو ہے ہماری ٹائپ کی بنا ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں تو دیکھیں جی ہم نے ہمارے دیر سارے موموس جو ہے دیا کر لیے اب جو ہے باری ہے ان کو سٹریم کرنے کی تو دیکھیں جی ہم اس ٹیم کس طریقے سے کریں میں آپ کو بتاؤں گی کئی لوگ زوجوں گے کہ ہمارے پاس سٹریم بھی نہیں ہے کیسے کریں گے اور کیسے بنائیں گے تو دیکھیں جی ہم اس ٹیم اس طریقے سے کر رہے ہیں ہم نے ایک پتیلی لے رکھی ہے اور اس کے اوپر سے کٹوریا لگا رکھی ہے پھر جو دودھ کے اوپر سے رکھنے والا نہیں آتا اس چھے چھے ٹائپ میں ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر سے رکھ دیا نیچے سے پانی اور دیا اوپر سے ہم نے اپنے موموس رکھ دیا ہے تو آپ بھی ایسے ہی بنائیں اور جن لوگوں کے پاس سٹریم ہے وہ تو سٹریم میں بنائیں اور جن کے پاس سٹریم نہیں ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنائیں اور یہاں پہ دیکھیں ہماری چٹنی بھی جو ہے بالکل ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ کو اس کے بھی ریسے بھی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمینڈ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ہو گئی دیکھیں اسٹریم تو ہو گئی آپ چاہیں تو اسٹریم اسٹریم سے ہی آپ تیار کی ہوئے موموس کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو مطلب اسٹریم والوں کے ساتھ فرائی بھی پسند ہے تو آپ اسے فرائی کر دیجئے ویسے ہم لوگ سج بتائیں تو پہلے جو تھا کہ ہم لوگ اسٹریم والے ہی کھا دیتے پھر جب بیکنگ ہم نے فرائی کیے تو ہمیں بہت زیادہ یہ پسند آئے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا اسٹریم والے ہی رہنے دیتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ مزید سکھاتے ہیں اور جو فرائی والے ہیں وہ تو خیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کافی کرنچی اور جوبردست ہوتے ہیں تو دیکھیں جی ہماری پلیٹنگ ہے سمپل ہے آپ بھی سے ضرور ٹرائی کیجئے اور بس اس کے اوپر سے تھوڑا ساپ کورینڈر لگا دیجئے تو دیکھیں ہماری پلیٹنگ جو ہے پوری ریڈی تو آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیلیے اللہ حافظ